علی نایت آسن پیرائے میں بیان فرما رہے تھے نبی نبی بس پکارتا ہوں جب ان کی یادوں کا آئے ویلا لگے ہر ایک گمبدوں کا میلا میں اپنے اندر حجوم بن کے تواف کرتا رہوں اکیلا حرم سے نکلے حضورِ علی میں ان کے ہمراہ چلنے والی ہواوں کا روپ دھارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں اور تڑپ کے صدقے دعا کے صدقے طلب کے صدقے عطا کے صدقے پڑھا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصورِ مصطفیٰ کے صدقے پروہ دل درد کی لڑی میں کسے خبر ایک ایک گھڑی میں میں کتنی صدیاں گزارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں تذکرہ حسن کے لیے نائد عدب سے ملتمیسوں جناب صاحب زادہ پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب سے سجدہ نسشین آستانہ علیہ چک سیدہ شریف کہ وہ مائک پہ تشریف نائیں اور اپنے پیرے الفاظے میں نوازیں جناب صاحب زادہ پیر سید اشفاق حسین نعرہ تکبیر نائرہ رسالہ نائرہ رسالہ نائرہ رسالہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَأَعُذُ بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلْغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيشُ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولُ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيهِ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہیں ہمیں نقصان ہے مولا یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا اور ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا قابل صدر احترام صدر زیوکار قبلہ عالم مناظر اسلام شیخ الحدیث الحافظ القاری الحاج پیر سید مراتب علی شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ دیگر قابل صدر احترام سادات گرامی علماء کرام مشایخ ازام بزرگو دوستو عزیز بھائیو حمد و صلات و بعد میں جس طرح تسی عرص پاک دی محفل وچ حاضر ہوئے ہو میں بھی اسی طریقے دینال حاضری واس سے حضر صاحب دی زیارت واس سے علماء کرام دی تقاریر سون واس سے حاضر ہوئے ہیں اللہ الحکم فوقل عدب حکم دی طاقت زیادہ ہوندی ہے حکم ہوئے تھوڑی جی دیر واس سے میں ٹھٹے پھٹے جملے چند گھڑیاں دے اندر پیش کر کے اجازت جانا اجازت جانا اجازت جانا تعلق ہوندے ساڑا اہل سنت و جماعت دا پیری مریدی دا تعلق اجازت جانا داری واس سے نہیں ہوندہ اجازت جانا اقیدے دے سبق حاصل کیتے جاندے نے کم از کم میں اکثر ارد کر دا رانا اپنے ساتھیاں نوں کہ سانوں پتہ ہونا چاہی دے کہ ساڑا کس اقید نال تعلق ہے اسی کون لوگاں اہل سنت و جماعت دے نام نوں استعمال کرن والے ہزارہ لوگ نے لیکن سانوں اپنی پہچان ہونی چاہی دیئے اسی کون لوگاں جس طرح مستری دیوار رکھن واسطے پچھلی دیوار دے نال سوتر ملان دے پھر وہ دیوار ٹھیک ہون دیئے سانوں بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کرن واسطے اپنے اقابرین دے نال ایمان والا سوتر ملانا پوندے اگر سوتر مل جاوے تو پھر عقیدہ درست ہو گیا اگر اس دن اندر اس وقت بہت زیادہ بیماریاں نے پچھلے دنوں میں راول پنڈی گیاں اور اُتھے لوگاں نے دس ہے فلاں پیر صاحب اُنہاں دا اے عقیدہ ہے اُنہاں نے ایک شروع کر دیتا ہے اے شروع کر دیتا ہے میرے دوستوں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جدو اپنے کسے مرید نوں بیعت کر دے نے تے فرماندے نے بیٹا ہر چیز نمی سونی لگ دیئے عقیدہ پرانا سونا لگ دے ہر چیز نمی لباس نمہ سونا لگ دے مکان نمہ سونا لگ دے لیکن عقیدہ اُوہ ہوئے جڑا صدیق اکبر دا عقید ہے عقیدہ اوہ ہوئے جڑا سیدنا فاروق اعظم دا عقید ہے عقیدہ اوہ ہوئے جڑا امام اہل سنت احمد رضا خان مجدد دین و ملت عقیدہ اے عقیدہ اوہ ہوئے جڑا حضرت خادہ موین الدین اجمیری دا عقید ہے ساڑھا چونکہ سلسلہ چشت اہلِ بھیشت ہے ساڑھی مرکضی پاور حضرت خادہ موین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے چکسیدے دا ایک درکان ہے اور او چشتیا سلسلے دا مرید ہے بڑے عرصے تو اس نے مینو بار بار کہے کہ حضرت خادہ موین الدین اجمیری دا ذکر کافی عرصے دا نہیں سنیا انہاں دا ذکر کرو تو حضرت چونکہ ساڑھا سلسلہ یہ ہی ہے ساڑھی نصبت پیر سیال دین آل ہے ساڑھی نصبت حضرت پیر پتھان خادہ شاہ محمد سلیمان توسید دین آل ہے ساڑھی نصبت فخر الحند حضرت خادہ موین الدین اجمیری دا نال ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ دا فرمان سون لو پھر چند گلہ میں عرض کر دا اور اگل میری یاد رکھنا کہ ہر بندے نو پتہ ہونا چاہی دے کہ میرا کے عقید ہے میرا کس نال تعلق ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہو تسی تساں کسے جہل پیر دے مرید نہیں ہو تسی شیخ الحدیث دے مرید ہو عقیدہ این ہونا چاہی دے جو میں ڈنکے دی چوٹ لیوں کہ عقیدہ ہون دے میرے دوستوں تاکہ تھانو ویکھن والے نے پتہ لگ جاوے محمد مصطفیٰ دا غلام آ رہے گنگرو پان والا ٹل و جان والا ساڑھا سلسلہ نہیں ساڑھا او سلسلہ حضرتِ سید مہین الدین اج میری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی دربار دی حاضری وچھ حاضر ہوئے اور میرے آقا دی حاضری سبحان اللہ فرمایا اتے انہاں لوگاں پتہ ہیں عاشق ہیں کہ کہ کعبہ کی حاضری میں بی لذت تو ہے پر نہیں وہ جو لذت مدینہ میں ہے پر نہیں وہ جو لذت دوسری بول پو پر نہیں وہ جو لذت مدینہ میں ہے مدینہ میں ہے ان سروں کے یہ سب سجدیں کعبہ کو ہیں پر دلوں کی عبادت مدینے میں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی نے کون حضرت سید مہین نو تین اج میری اللہ دی قسم بننو تو لے کے کراچی تک میں اعلان کردہ اسائیو جائے سیدان دے غلامہ یارو جننو ویکھیت محمد مصطفیٰ دا چہرہ یاد آجاوے جنن دے کول میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دے ولی جی پہچانے ہے جسنو ویکھو توانو خدا یاد آجاوے اللہ دے ولی دی پہچانے ہے جسنو ویکھو توانو اللہ دے نبی جا دا جاوے میرے آقا علیہ السلام نے حاضری فرمایا آواد آ رہی ہے یہ وہ در ہے کہ جس در پہ شہانے شاہات ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار اور اے یاد رکھو جسنو عزت ملیے جو ملیے محمد مصطفیٰ دے صدقے ملیے اے پکی گل یاد کرلو دل دی ڈیری تو نوٹ کرلو حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے حضرت پیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جسنو عزت ملیے کبر وچ جاکے وی جننو سلام ملے کملی والے دی غلامی وچو ملے اچھا بولو یوت بھی اچھا بولو یا نبی اچھا بولو یا نبی 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 فرمایا یہ وہ در ہے کہ جس در پہ شہان شاہ آتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں حضرت سید مہین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا دے دربار اقدس دے اندر حاضر نے میرے آقا علیہ السلام دے دربار دے اندر دعا منگ دیاں منگ دیاں رون دیاں رون دیاں اکھ لگ گئی تا نیند آ گئی تا اکھ لگی تے کس مدہ ستارہ جاگ پہ آتے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار ہو گیا اللہ ماں اقبال فرما نے رویہ میں محمد نے جب شکل دکھا ڈالی رویہ میں رویہ کہیں دے نہیں خابروں رویہ میں محمد نے جب شکل دکھا ڈالی کیسا پاک کی دے فرمایا دو زخ ہے حرام ان پر کیا مہر لگا ڈالی خواب جاندر دیدار ہو جاؤے دو زخ ہے حرام ان پر کیا مہر لگا ڈالی دو زخ ہے حرام ان پر کیا مہر لگا ڈالی حضرت خاجہ مہین الدین اج میری سید ہوئے تھے ایسا ہوئے ہیں سبحان اللہ سید ہوئے تھے ایسا سید ہوئے ہیں حضرت خاجہ مہین الدین اج میری میرے آقا علیہ السلام خواب جاندر فرما نے آئے مہین الدین مہین دا مانان دا مددگار آئے مہین الدین دین دی مدد کرن والیا جا اسان تین ہندوستان دی ولایت اتا کر دیتیت حضرت خاجہ مہین الدین اج میری رضی اللہ تعالیٰ نو پیش پریشان نے ہندوستان دی رستے دا نہیں پتا لیکن میرے دوستو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خواب دے اندر حکم تو بعد مہتے آخ دونا محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے دیکھے محمد مصطفیٰ دے غلام دی قبر دی رونک نوے کھلوتو سید فرمایا محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے دیکھے عقیدہ ہوئے تین ہوئے فرمایا جو دیکھے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو دیکھے ہیں سب تیرے قدموں میں پڑے دیکھے حضرت خاجہ مہین الدین اج میری پریشان ہندوستان رسے دا نہیں پتا اج میر دا نہیں پتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوبارہ دیدار ہویا اور آپ نے فرمایا آہ مہین الدین میں تین ہندوستان دے رسے دیکھا دے مان حضرت خاجہ مہین الدین اج میری فرما دے نے خواب دے اندر میرے آقا محمد مصطفیٰ نے اج میر دیا پہاڑیاں تک رستہ دکھا چھوڑیا اے شان ہے میرے آقا دی اسے واسے اللہ رب العالمین نے دعویٰ دیتی ہے امت مصطفیٰ دعویٰ دیتی ہے اج تھانو دعویٰ دیتی ہے میرے برادر عزیز حضرت سید حسن شاہ مدنی نے حسن رضا شاہ صاحب رہ مدنی نے تھانو پلائیں حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالی ادا دیدار عطا فرمائیں اے پروگرام دی حاضری نصیب ہو یہ دعوت دے نال رب نے امت مصطفیٰ دعوت دیتی ہے اس لفظ دوتے غور فرمانا کس گلدی دعوت ہے اے ساڑا کی دے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ علماء کرام موجود رہیں قل دا تردمہ پوچھوئے نا کلو تھوڑا اہل سنت و جماعت دا عقید دا مسئلی حل ہو جاوئے قل امر دا سیگھے اور از دا مانائے ہے رب فرما رہے نے قل یا رسول اللہ فرمان میرے تے امتنو توں سڑا دے گل میری ہے سڑا تو حکم میرے سڑا تو یا اللہ تو بغیر ستو نہ دے اسمان کھڑا کر سکتے فرمایا اے میرے محبوب گل میری ہو گئے زبان تیری ہو گئے میں خدا نو بھی پسان لان دیئے قل دے مانے جب تک یا رسول اللہ تسی فرماؤ اے تردمہ نکی تا جاوے کل دا تردمہ ہی نہیں ہو سکتا تسی تے شیخ الحدیث اللہ تعالیٰ آب دا سایہ تا دیر ساڑھے سران دے قائم و دائم رکھے شیخ الحدیث صاحب کلو تشریف فرماؤ تسی پوچھلو کل دا میں نے رب فرمانے نے یا رسول اللہ تسی فرماؤ ایک باری تسی بولو یا رسول اللہ تسی فرماؤ میں نے بھی سمجھا ہوئے بھی میری بولی دی تو انہوں سمجھا رہی ہے یا رسول اللہ تسی فرماؤ تے یا اللہ میں کیے فرماؤں اگلی گلد ہوڑوں سبحان اللہ فرمایا آپ تسی اے فرمانے ہیں اپنی امتنوں سلوک شریف والے انوں اجمیر شریف والے انوں مشرق والے انوں مغرب والے انوں شمال والے انوں جنوب والے انوں باب آدم دی ساری اولاد انوں اے میرے آقا دی وسط ہے امت دی فرمایا کہ انکنتم تحبون اللہ اے لوگو مشرق والے ہو مغرب والے ہو جڑاگے میں نالے ہیں سارا ساری امتنوں خطاب ہے اے لوگو اگر تسی اللہ دی نال محبت کر دیا ہو اگر تسی چپو گئے ہو تسی اگر تسی اللہ دی نالے ہیں کون آکھے میں اللہ دی نال محبت نہیں کر دا وڈے تو وڈہ جڑا ہے منکر وہ بھی کہندہ ہے میں اللہ دی اللہ نومنن والا تحید پراستان آگدہ ہے آل مدد آل مدد یا خدا یا خدا خدا تو بغیر کچھ بھی نہیں وہ بھی کہندہ ہے میری اللہ دی نال پیار ہے فرمایا اگر اللہ نال پیار ہے فتہ بے اونی پھر میری غلامی دا پٹہ گل ویج پالا ان کوئی مائی دا لال آوے نجڑ آکھے کہ رب دا پیار ہور چیز ہے محمد مصطفی غلامی ہور چیز ہے رب نے فرمایا اور راب دا پیار دعویٰ ہے محمد مصطفی غلامی دلیل ہے دعویٰ اتنے تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک دلیل مضبوط نہ ہوئے دعویٰ عبدی محمد ہے دلیل محمد مصطفی غلامی ہے غلام ہے سبحانہ یا رسول اللہ ایک نعرہ میری مردی دلاؤ باقی چو پوچھو نعرہ تکبیر کنجوسی نہیں کرنی سینے دا دور لانا ہے نعرہ تکبیر سچی گلدہ سو دل سینے دا دور لانا ہے سینے دا دور لانا ہے کنجوسی نہیں کرنی نعرہ تکبیر دربار وچھ بے کی ہے رب پھر یہاں پہ کر دے ہو اگلا نعرہ اے نعرہ انجھ پتہ لگ دے بھی کشمیر والے اندر نعرہ آئی اے پنجاب والے اندر نعرہ سینے اندر ٹل لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں تے اپنے ساتھی انواخ درانا کہ مٹھا مدنی دیتا ہے خدا اصا ساریاں تو چنگے رہ گئے اے ساریاں رونکا اے ساریاں محبانیاں کسیوں رہیاں نے مٹھا مدنی دیتا ہے خدا اصا ساریاں تو چنگے رہ گئے فخر کرو اصا ساریاں تو ملکے آکو اصا ساریاں تو ساڑی ہوئی منظور دعا اصا ساریاں تو ساڑی ہوئی منظور دعا اصا ساریاں تو فرمایا اگر اللہ دینال محبت کر دیا فتہ بیونی پھر میری اتباع کرو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں باندھ لو پٹا محمد کی غلامی کا فرمایا اے شیر نہیں اے میری گلے نہیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فتہ بیونی فرمایا گلے میں باندھ لو پٹا محمد کی غلامی فتہ بیونی میری اتباع کرو فرمایا میری اتباع کرو میری غلامی کرو تھی لوگ آخدے نے نبی دی غلامی وچھو کچھ نہیں مل دا جمعہ تے میں دسے آئے اپنے نمازیہ نو او لوگ بھی ساڑھے وچھ ہون دے نے جن اندعقید ہے جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کے مالے کو مختار نہیں ہیں علی کولو بھی کچھ نہیں محمد مصطفیٰ کولو بھی کچھ نہیں رب فرمانے نے آئے میرے محبوب تے غلاموں فتہ بیونی ادھو تے عمل تسی کرو یا اللہ کی مل سی فرمایا اگے تُو محبت کر دائیں پھر رب تیرے نال محبت کرسی اگے تُو محبت رب محبوب ہے تے جدو پٹا گال ویج پایا پھر رب محب بن جاسی تُو محب وحبوب بن جاسی فرمایا زبانی نہیں یو حببکم اللہ پھر اللہ محبت کرسی اللہ پیار فرماسی اے تے انہوں پتہ ہے نا جنہوں رب دا پیار ہے انہوں دا کتنا وزن ہے فرمایا اور کی مل لیں نبی دی غلامی دو فرمایا وَيَغْفِرُ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ زُنُوبَ زَمُّنْ دِی جَمْعَ فرمایا تُوڑے سارے گناہ ماف کر دیتے جاسا گناہ آمان دی مافی مل جاسی رب دی محبت مل جاسی رب دی محبت تو بھی کوئی وڈی شاہ ہے تُسی دسو آستانہ آلیہ صلو کی شریف دا واسطہ دے کے تھوڑے گلو پوچھ دا کہ رب دی محبت نصیب ہو جاوے عورتان دیانے دام کرانے باستے حضرت میا میر رحمت اللہ علیہ دی اممہ نمک لے کے عورتان دی لین وچا کے عرض کر دیانے میرا بیٹا ہے اسنوں دمیں دی بیماری ہے تے دعا کرو تے دم کرو آپ نے اسے حساب دے نال جو میں عام لوگا نو دم فرما رہے نے دم فرمایا تھا حضرت میا میر رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے نمک کھلایا او دم والی چیز کھلائی ساری رات میا میر صاحب ارام نال خوتے رہتے تے مان دے بیٹے نو جدو سکھ مل جاوے تے او دی خوشی تی کوئی انتہا نہیں ہوں دی لیکن سبو جدو ہوئی حضرت میا میر رحمت اللہ تعالیٰ اے تھوڑے پڑوسی لہور والے ہیں سبو جدو دست قدم بوسی ہوئی ہیں اممہ نال ملاقات ہوئی تے عرض کر دینے اممہ جی میرے نال زیادتی فرما لیے ہیں مینو دم کرا کے نمک کھلا دیتا ہے اے اممہ مینو ساری رات نیند آئی رہی ہے لیکن جدو مینو خانسی تنگ کر دیئے آج تو پہلے مینو دمیں دی تکلیف ہوں دیئے میں جدو تکلیف بچونا میں جدو پریشان ہونا اب دی رات و بعد ایک مٹھی مٹھی آواز آن دیئے او آواز آن دیئے اے میمیر سنا تیرا کی حالے اے اممہ مینو اللہ دی قسمیں ساری رات دی تکلیف دور ہو جان دیئے فرمایا جدو تُو میرے محبوب تا غلام بان جاسیں تُو جنگل وچ دیرہ لاسیں تیری محبت میں ارشند اعلان کر سا پوچھ لو حضرت مناظر اسلام دامت برکاتم العالیہ کولو کہ میرے آقا فرمان دینے اچانک رب جبریل نو بلان دینے اے جبریل یا اللہ کی حکمیں فرمایا فلان بندے نال میرا پیار ہو گئے سارے آقوں سبحان اللہ میں پانچ منٹ تو بعد تقریر ختم کر لگا جبریل میرا اس نال پیار ہو گئے یا اللہ میرے وسط کی حکمیں فرمایا تُو بھی پیار کر کون آق دیں بولو کون آق دیں اے بچارے پٹ پٹ کے مر گئے نے کیوں جان دے ہو سیال شریف کیوں جان دے ہو پاک پٹن شریف کہ اللہ پتہ ہے اللہ رب العالمین فرمان ہے جبریل میری محبت ہو گئے تُو بھی محبت کر یا اللہ اجازت فرمایا نہیں سارے آسمانہ تے اعلان کر دے فرشتہ نو کہہ دے فلان بندے نال رب دا پیارے تُسی بھی پیار کرو ایک بندے دے وطباستے اتنا خوش ہو رہے تے بندہ کونے عام بندے اے اسی کسی گل کر دیا اے جیڑا نبیان دا بھی نبی ہے خدا دی قسم آج صبح ایک کل دی مافل دے اندر بڑے بڑے مختلف عقیدان دے لوگ بیٹھے ہوئے انہیں دے سامنے میں عرض کیتا کہ لوگو ذرا غور فرماو آدم تو لے کے عیسیٰ تک سب نے اعلان کیتا آنا نبی جن لیکن ست کے جاوہ آمنا دے لال اعلان کیتا آنا نبی جن لمبیان اللہ نعرہ رسالہ ہے یا اس سارا نومنن والے ہیں نعرہ حیدری حضرت علیدہ نان نلے بھی یہ تک تھاڑا عقیدہ ہی مکمل نہیں ہوں دا میرے دوستوں اور بذرگوں یاد رکھو پھر خاص طور دوتے سادادی تے زیادہ ذمہ داری بن دیئے کہ آل رسول تے اولاد علی نے انہوں دا زیادہ حق بن دے ہیں خدا دی قسم میرے دادا جی مناظرِ آزم رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں میری اتنے تک تکریر مکمل نہیں ہوں دی جب تک حضرت خاتون جنت دا اور حضرت علیدہ ذکر نہ ہوئے تھے اچھا بولو حضرت علیدہ اتھے نان سونا لگ دائے جب بھنگ پی کے لیے نان سونا لگ دائے نعرہ حیدری میرے دوستو اور بذر کو تو عرضے کر رہے ہوں میں توجہ فرماو آنا نبی جن لمانے میں نبی آدم نے کیا میں نبی موسیٰ نے فرمایا میں نبی عیسیٰ نے فرمایا میں نبی تیرے میرے نبی نے فرمایا میں نبی صرف تھوڑا نام ہے نبیاں نبی اللہ میں اکبال فرما دنے کہ محمد کتنا سونا کی دائے محمد سر قدرت ہے کوئی رمزن کی کیا جانے محمد سر قدرت ہے کوئی رمزن کی کیا جانے ہینجہ کی داؤنا چاہید ہے شریعت میں تو بندہ حقیقت میں خدا جانے سارے مل کے آنکھو شریعت میں تو بندہ ہینجہ کی داؤنا چاہید ہے میرے نبی دی حقیقت نو رابط و بغیر جان دائی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا یا علیت یا علیت اللہ یا رسول اللہ یا علیت حق جا رہا ہے حق جا رہا ہے میں یا سبحان اللہ اتھے غوث نو منن والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سبحان زندہ بھا میں اپنے علاقے تے دستر آنا لوگا نو کہ حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب نے ایک ایک شاگرد ایٹم بم بنا کے تیار کیتا ہے شیر بولے ہیں نا شہر چشتی تھوڑے سرن الواز زیادہ اوہ بڑڑو بولے ہیں تھوڑے سرن الواز زیادہ تو میرے دوستو محمد مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا پان والا اہل سنت دا ہر شیر ہے ہر آدمی شیر جوان ہے شیر پپر ہے تو میں عرضے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تھوڑے نال محبت فرماسی قدو محمد مصطفیٰ دے وسیلے دے نال قدو رب پیار کرسی رب نجاز کرو اللہ اللہ کرو چھاڑ دےو سب کچھ لیکن رب نے فرمایا کہ یحببکم اللہ آج تو کافی زمانہ پہلے دا میں شیر دھونو سنوان لگا میرے قبلہ جدیم جدہ فرمایا تینو تینو حب نبی تینو حب نبی محض نہیں تینو حب نبی سڑوان ون کیا فرمایا سنو سفت نبی دل ٹھر دا نبی اتے امتی نہ رکھ وانن کیا ادھا ترجمہ ہے کہ نبی دا ذکر سن کے دل نہ ٹھرے تا پھر تو امتی ہے ہی نہیں امت ہو ہے اپنے نبی دا نا سن کے ٹھر جان دے غازی علم دین نو جدو پھندہ پان لگا نا جلاد چو چوڑا تے آپ نے فرمایا گالوچ بادوچ پامی ذرا میرے قریب لیا پھندہ میرے قریب لیا پھندہ جدو سامنے آئے تو چوم کے اکھیوں تے لایا او چوڑا کہن لگا او جلاد او اکیس آل دا چھوک ریا میں او جا دلیر تے آج تک نہیں دیکھیا اس نے کیا تینو سمجھ نہیں اس پھندے نے تے میں نو اس مندل تے بجھایا ہے اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تُو نے خرید کر مجھے انمال بنا دیا میں نو کون جان دائی علامہ اکبال کہن دے نے او اے سلو کے شریف والے ہو او درکھانا دے چھوڑ دوں کون جان دائی او اسی تک دے رہ گئے او بازی لے کے چلا گیا فرما تینو عشق نبی دا تینو عشق نبی دا ماز نوی تیم محب نبی سڈوان ون کیا سون سفت نبی دل تھردہ نبی اتے امتی نہ رکھوان ون کیا سون سفت نبی دل تھردہ نبی اتے امتی نہ رکھوان ون کیا فرمایا اللہ محبت کرسی لیکن صدقہ محمد مصطفیٰ دا بولو صدقہ محمد مصطفیٰ دا میرے آقا علیہ السلام دے جتنے بھی شہبہ کرام نے اہل سنت و جمادی اکھانہ نور نے لیکن عقیدہ یہ ہے کہ جسنو بھی عزت ملی آمنہ دے لال دے صدقے ملی جسنو مقام ملیا محمد مصطفیٰ دی غلامی دا صدقہ ملیا حضرت سیدنا سید عبدالقادر کی علانی نو گھر گھر وچ گیارویں پکائی جان دیئے کیوں چالی سال جس پیر نے اشاد وضو نال صبح دی نماز پڑی ہوئے میں اگر ہتھ کھڑا کر آمان تو شاید عدد بنیان دا وضو نو ہوئے اشاد پڑھ کے بیٹھے ہوئے شاید سارا نو ہوئے میں نہیں کہنا لیکن میں اس پیر تو صدقے جاما اور جس نے چالی سال دیا راتا چالی سال دیا راتا دے وچ سردیاں بھی آن دیا سال وچ گرمی بھی آن دیئے جکھڑ بھی آن دے پریشانی بھی آن دیئے لیکن غوث پاک دا مرید کہنا میں اپنے مرشد نو بیکھے آئے اتھے کوئی کئی لوگ بیٹھے نے جنہاں نے بڑی گہری نظر دنال اپنے پیر نو بیکھے آئے خدا دی قسم میں پورے پاکستان میں جانا رانا عقیدت ویخدار آنا مرید ویخدار آنا لیکن ایک ایک مرید دے اندر کٹ کٹ کے مرشد دی محبت مل دیئے تھے سلو کی آکے بل دیئے تھے حالانکہ میں دیکھئے حضرت پیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہنہ اتھے بھی زیارت کیتی ہے چک سیدے میرے کو لوگ تشریف لے گئے زیارت کیتی ہے حتیٰ کہ ایک گلب شہد پہلے بھی عرض کیتی ہوئے جدو آخری دن گجران والے تو حکم فرمایا کہ چلو میں نو سلو کے لئے چلو حافظ صاحب حافظ محمد عجیز صاحب نال نے اور بہت سارے کہ میں وضو نال کھڑا اور جدو بال سفید ہو جاؤں کہ قبر قریب ہوں دیئے کہ قبر جسنو یاد ہوئے اتنے مسلمانہ وچ جھوٹ نہیں بولدہ کہ پھر یاد رکھو میں مرید نہیں ہوں کہ میں اس گھر دا اکثر دا حسن رضا دا میں بھائیاں میرے دوستوں گھر دا بندوں کے عرض کردہ پہاں کہ اے میں ایک کن اور میں خدا دی قسم اللہ نو کما بنا کے گل پہ کردہاں حضرت پیر سید حسین شاد الفاغ نے جاگتے جیوے مراتب علی جاگتے جیوے مراتب علی 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 زندہ وار زندہ وار مراتے بلی مراتے بلی مراتے بلی مراتے بلی میں سیدھا گواں جاگتے جیوے مراتے بلی اگلا جملہ سنو جاگ دے ہو نا تائم میرا ختم دنی ہو گیا جاگتے جیوے مراتے بلی خدا دی قسم میں پورے پاکستان جتے میں پیر مراتے بلی شہادہ نہ لے کے تقریر کر دا پورے محولت برکت آ جان دی اتھے تے مرید بیٹھے دیں میں اتھے نہ لے دا جتے میرے مریدوں دیں میرے دادا جیدے مریدوں دیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں دا اے اوہ سید ہے میں نہ لے دا پورے محولت برکت آ جان دی اللہ یا رسول پیر سیان پیر سیان پیر سیان پیر سیان پیر سیان پیر سیان تو میرے دوستو میں گواہ ہوں اس گلد میں گواہ ہوں جھگتے جیوے مراتے بلی جمیں آخدوں ان کر رہے آئے 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 جمیں آخدوں سات گڑیاں منگائیاں جس وچ میں بھی گڑی بھی سوار ہو کے پہنچے ہوں میں بھی آکے پہنچے ہوں اور سلو کی دی سر زمین دیو تے پہنچ کے فرمایا گوشتہ لنگر دیار کرو سید ہو بھی تے سخی ہو بھی فرمایا میرے دادا جی فرما انہیں کہ سید سجدے نال سجدے دے بن سجدے سید سجدہ نہیں اس مراتے بلی دا نا کون مٹا سکتے ہیں اور یہ دے رستے بھی کون رکاوٹ بند سکتے ہیں اور جب جے باستے باپ جے الفاظوں من اور دنگی دا آخری دن ہوئے اور آوازیں ہوئے کہ جگتے جیوے مراتے بلی اچھا بولو یار یاد رکھو اے میں کوئی ان تھوڑیاں چھلڑیاں ماں سے گلنگ کر رہا اے بے شک بند کر دے ہو میں سید ہوں میرے دوست ہو میں بڑے افسوس دن آلے گلنگ کر رہا ہوں اسی وجہ یہ ہے کہ کیوں رکاوٹ پیدا کی تھی کہ یہ پچھلے سال کیوں تس ہی نہیں بولے کیوں نہیں احتجاج کیتا میرے دوستوں ذرا نظر اٹھا کے دیکھو اس پائدہ کوئی پیر کسے گدیت ہے لاندے چڑھ دے چلے جاؤ سید ہو سی تے حافظ نہ ہو سی حافظ ہو سی تے عالم نہ ہو سی عالم ہو سی تے شیخ الحدیث نہ ہو سی ذرا پھر کے دیکھو تے پھر مرش مناظر نہ ہو سی مترس نہ ہو سی کالی مستری محمد شفی صاحب لگے ہوئے انہیں ساڑھے کول مدرس سے دا کام کر رہے ہیں کال میں نسونا لگے کہ انصر القادری صاحب ترٹو سیکلتے رسول نگر تو پڑھن وستے آئے تے آخر دین حضور سبق نہیں یاد ہوندہ کی کران سبق نہیں یاد ہوندہ حضرت مناظر اسلام نے فرمایا تُو آیا کر آیا کر آج برطانیہ دے وچ جا کے ڈنکے وڈا رہے ہیں اوہ انصر القادری نہیں ڈنکے وڈا رہے ہیں اوہ تیرا پیر مرات بلی ڈنکے وڈا رہے ہیں فرمایا انہا لوگا نشان ہے کہ سید سجدہ نال سجدے دے بن سجدے سید سجدہ نہیں بولو بن سجدے سید سارے آنکھوں بن سجدے سید اے سلو کی تو لے کے کربلہ تک بیکھلو باویں جھاڑوں میں تلواران دا سید سجدے کو لوں بھجدہ نہیں اُس دن میں اپنے بچہ نو دس نہ لگا کہ ایک دن میں عرض کیتا کہ حضور ہون تسی بیمار ہو تب مناظرہ نہ کیتا کرو فرمان لگے جو میں تینوں گوشت بھجو یا پساندے میں نو مخالف تے سامنے نبی پاک دا علم تے شان بیان کرنے دا شوک ہے ذرا نظر اٹھا کے دیکھو یہ ہو جا پیر کے دا ہی نظر آن دا ہے میں ازاد کشمیر گیا تھے میں نو ایک مولوی کہن لگا شاہ جی پیران آلی تقریر کی تھی کرو میں حق پتہ نہیں کوئی پیران آلی کی نمی تقریر ہے وکری تقریر ہے اور کیڑی اکھے او تقریر کی تھی کرو جی سارا نو پساند آوے میں آقا میں اس باپ دا بیٹا اس دادے دا پوتران میرے دادا جی دا فرمانے کہ کار قربان میں تیرے دیسان جگ تک رہ سا وچ پر دیسان اے جن جان میں صدقے کرے سا تیرے مدینے دے ماہی تو اے جن جان میں صدقے کرے سا تیرے مدینے دے بولو تیرے مدینے دے بڑا زمانہ پہلے میں تھی تقریر کی تھی نا غالباً اکاسی بیاسی دے اندر ایک بڑڑا جب بابا آیا بعد ایک کہن لگا کہ ایک دور تو ایک سید آنے ان اس علاقے دے اندر حافظہ بعد کوٹ اسحاق ونی کے تو اتھے عجبی میرے دادا جید مرید نے اے تیرا کوئی رشتہ تا نہیں ہونا دنال میں کہا میں انہوں دے پوتران کر قربان میں تیرے دے سا جب تک رہ سا وچ پر دے سا اے جن جان میں صدقے کرے سا تیرے مدینے دے تو میرے دوستو جس پترنو باب دیئے دعا ہوئے اُس دے وچ کوئی رکاوٹ بڑھ سکتے ایمان لال دسو رکاوٹ بڑھ والا تباہ ہو سکتے برباد ہو سکتے اپنے پاپ دیئے دعا میں تو محروم ہو سکتے لیکن رکاوٹ بڑھ سکتا فرمایا تُس ہی اتباہ کرو تو میں تھوڑے ڈال محبت کرسا رب نے سعودہ کیتا تُس ہی غلامی کرو میں محبت کرسا تُس ہی غلامی کرو میں تھوڑے گناہ ماف کرسا کتنا سستا سعودہ ہے حضرت خواہ آخری گل حضرت خواہ جمعین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور درہ دسفر کر کے ایک درخت دے تلے آکے قیام فرمایا اور مشاہ نے یہ ہے کہ سارا دن روزہ رکھ دینے واضح نصیت کر دینے رات نو مسجد بڑھا دینے بولو رات نو ایک مرید ہے اس نے جگہ دی تھی بہت لمبا واقع ہے میں جو کہ گل ختم کر رہا ہوں اس نے جگہ دی تھی اس جگہ ہوتے آپ نمال واستے ایک جائے نمات بڑھا رہے نے مسجد بڑھا رہے نے اس وقت دا جڑبوشے رائے پتھورا ہوتا نہ ہوئے اس نے وزیرا نو کیا اے رات نو بتیاں بالدینے انہ دا تیل بند کر دیو تاکہ انہ دا پروگرام رک جاوے مشن ختم ہو جاوے انہ نے جدو تیل بند کی تا غلامہ نے آکے عرض کی تا حضور تیل نہیں ملے آپ انہ درہا بیکھیں فرمایا آرے پھر کھڑی کہ مرد ملے مرد بھی یہ جا ملے نا بھانگ پہ انہالہ نہ ملے فرمایا مرد ملے تاں درد نہ چھوڑے تے او گن دے گن کردہ کامل پیر محمد بخشا تے لال بناوے پتھردہ غلامہ نے آکے گیا حضور تیل بند ہو گیا حضرت خاجہ مہینہ دین آج میری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا پریشان انہیں دی کوئی لوڑ نہیں اصلا کوئی اپنا کام نہیں کرنا اپنا پروگرام نہیں بنانا دارہ نہیں بنانا اے میرے غلاموں فکر نہ کرو اگر انہ تیل بند کی تاہی حضور کی کرنے فرمایا تُسا میرے وضو والا پانی جمع کر لو حضور کی کرنے فرمایا جتے تیل پان دے ہو اتے میرے وضو والا پانی پان دے ہو اللہ دی قسم جیڑا کام تیل کر دے او سیدے وضو والا پانی کر دا راسی اے او جائے سیدان دے غلام اہل سنت و جماعت اے او جائے سیدان دے غلام نے میرے دوستوں اور بزرگوں ایک دوسرے نمبر دو تھے انتہا درجتی مخالفت کی تھی انہوں لوگوں نے مسجد وچ رکاوٹ دین وچ رکاوٹ اسلام وچ رکاوٹ حتیٰ کہ ایک دن رائے پتھورا نے کیا جاؤ اس درویشن واکھو تین دن دی محلت ہے ایک جگہ چھوڑ کے چلا جاؤ جدوے رائے پتھورا در پیغام میں لیا نا حضرت خاضر مہین و دین اجمیری مہین و دین اجمیری جلال وچا گئے فرمان لگے جاؤ اسنو آکھو تین دن تو بعد پتہ لگ سی تو اجمیرنو چھوڑ دیں یا سید چھوڑ دیں فرمان لگے جاؤ تینو عشق نبیدہ ماز نہیں تے محب نبی سڈوان وڑ کیا سنو سفت نبی دل ٹھردہ نبی اتیمتی نارکوان کیا حضرت خاضر مہین و دین اجمیری فرمایا تین دن تو بعد پتہ لگ سی تو اجمیر چھوڑ دیں یا میں اجمیر چھوڑ دیں آپ جلال و چاہ کے فرمان لگے اے میرے غلاموں میں رہ پتہ رہنو زندہ گرفتار کار چھوڑے ہیں اجے تخت دیں بیٹھیں میرے دوستوں اور بذرگوں اے تو سید دیں موں میں چھو یہ گال نکلی جو میں سید پیر حسین دیں موں میں چھو گال نکلی اِنہ دی گال دی لب رب کمیں لاج رکھ دائے توجہ فرماو گال میں اسے لیولتے لے کے آ رہاں تاکہ تو انہوں سمجھا جاوے اوئی گفتہ ہے او گفتہ ہے اللہ بواد گفتہ ہے او گفتہ ہے اللہ بواد گرچ از ہلقوم عبداللہ بواد رومی فرما نے اے چہرہ اے لہن اے لواب اے زبان اے موں اے بندیدہ ہوں دیں آواز رب دیوں دیں فرمایا تنہ تنہ تو بعد پتہ لگ سی اجمیر تو چھوڑ دیں یا اجمیر اسی چھوڑ دیں اسی اونج نہیں آئے سانو سائیوں بھیجے اسی اونج نہیں آئے آئے زرطو جو حرم ہو نا سانو جد بست باپ دیئے دعا ہوئے میرے دوستو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میرے تو بات بہت ساری ہیں تقریر ہیں میں تو تقریر سون باس سے آیا تو ایک دن گدریا تنہ دنہ میں چھوڑ دوسرا دن گدریا دوسرا دن گدریا تے رات کتنی آئی بولو تیسری رات نو حضرت سلطان شہم الدین غوری نو خواب دوچ میرے آقا ملے ایک دن گدریا دوسرا دن گدریا آج یہ تھوڑا عرصہ گدریا سلطان شہم الدین غوری ہندوستان تو ناکام ہو کے گئے بڑا پریشان ہے قسم اٹھائیے سلطان شہم الدین نے قسم اٹھائی کہ میں نوے کپڑے نہیں پانے میں چار پائیتے نہیں سونا ہندوستان تو شکست کھا کے آیا میرے دوستو ایسا نماز نہیں شروع کی تھی گھر گھر دھماکہ ہو رہے مسجدہ میں دھماکے ہو رہے نے ساڑے تے ٹس تو مست اثر نہیں ہویا نسانو توبہ نصیب ہوئیے اسی عرصان تے کس وقت سے آنے آن میرے دوستو اور بزرگو کم از کم میرے آقا نے فرمایا مومن مشرق وچ ہوئے تے مغرب والے مومننو تکلیف ہوئے تے جمیں سرنو تکلیف ہوئے تے سارے جسم نو پتہ لگ دے مومن تے او ہون دے میرے دوستو ایسا ہی خوشیوں من آ رہے ہیں ایسا ہی جشن من آ رہے ہیں ساڑیوں شادیوں ہو رہے ہیں ساڑے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں انہوں کو لو پوچھو اس برگیڈیر دی ماں کو لو پوچھو جن دی لاس جے ٹکڑے ہو گئے ہیں میرے دوستو اے کال کوٹے والاں کو لو پوچھو پشاور والاں کو لو پوچھو جنہوں ڈیڈ باڈی نہیں ملی اور ساڑے ہوتے ذرا جتنا اثر نہیں علامہ اکبال فرمان نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو انسان تے نو عزت کس واسطے ملی کہ تیرے اندر درد رکھے حضرت سلطان شہاب الدین غوری نو شکاست ہوئی منجیت سلطان